ہم تو کیمرے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں دربی نے فٹ کر رکھی ہیں جاسوس چھوڑ رکھے ہیں نیٹورکنگ لگا رکھی ہیں ایک وہ اللہ کا ولی تھا اے اللہ اس نعمت کو سلب کر لے تیرے بندے میرے سامنے رسوا ہو مجھے اچھا نہیں لگتا ایک ہی یہ سوچ دی تو میرے محترم دوستوں بھائیوں بزرگوں ہماری اخلاقی معاشرتی دینی انسانی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہیں آج ہم عظم کر لے کہ لوگوں کے عیوب کے پیچھے نہیں پڑیں گے لوگوں کے عیوب سامنے آنے پر اس پر پردہ ڈالیں گے اسے عاشقارہ نہیں کریں گے اس ایک حکم پر عمل کر کے دیکھو نماز میں مزہ نہیں آیا پھر کہنا تلاوت میں دل نہیں لگا پھر کہنا تحجد کی توفیق نہ ملے پھر کہنا ذکر میں استہزار نصیب نہ ہو پھر کہنا خواب میں آقا نامدار کی زیارت نہ ہو پھر کہنا نفل پڑھنے کو رب سے لو لگانے کو دل بے قرار نہ ہو پھر کہنا مسجد میں چین اور سکود نہ ملے پھر کہنا رات کو میٹھی نین نہیں سو پھر کہنا قبر میں تمہیں ہورے اور جنت کے نظارے نہ ملے پھر کہنا اس ایک گند کو یہاں سے نکال دو بھئی گھر کی سین میں مردار پڑا ہوا ہے ہم روم سپری کرتے رہے پاؤڈر چھڑکتے رہے پرفیوم لگاتے رہے اتر کی شیشی کی اتر کی شیشی اور بوٹل کو خالی کرتے رہے فرنائل اور سرف ڈالتے رہے مردار نہ اٹھائے آپ بتاؤ بدبو جائے گی خوشبو آئے گی نہیں ادھر مردار پڑا ہوا ہے مردار پڑا ہوا ہے داڑی رکھ لیں ادھر مردار پڑا ہوا ہے امامہ پین لیا ادھر مردار پڑا ہوا ہے مسواک کر رہے ہیں ادھر مردار پڑا ہوا ہے مسجد آ جا رہے ہیں ادھر مردار پڑا ہوا ہے تبلیغ میں آنا جانا لگا ہوا ہے ادھر مردار پڑا ہوا ہے خانگاہوں میں اللہ اللہ کی ضربے لگ رہی ہیں ادھر مردار پڑا ہوا ہے تعلیم میں بیٹھا ہوا ہے ادھر مردار پڑا ہوا ہے گشت میں آ جا رہا ہے ادھر مردار پڑا ہوا ہے حج عمر مسلسل جاری ہے ادھر مردار پڑا ہوا ہے میدان جہاد میں لگا ہوا ہے ادھر مردار پڑا ہوا ہے مسجد کے کونے سے چمٹا ہوا ہے اس کی بدبو جا نہیں سکتی اس کے من اور تن میں خجبو آ نہیں سکتی لب بن چشم بن گوش بن گر نبینی سر اکبر مبخ